جب یاکوب کو موت آئی یاکوب کون ہے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں اسرائیل لقب ہے جناب یاکوب علیہ السلام کا سارے کے سارے نبیین کی لڑی سے جب یاکوب کو موت آئی میں نے کہا جناب علیہ حضرت نے تو بڑے عدب کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے ہمارے گھر میں یہی جملہ تھا تو آپ نے گستاخی بولی ہے اب فرمائیے اوہو نہیں جی یہ دا مقصد کوئی ہو رونا ہے توسی نہیں سمجھے حاشیہ میں بعض لوگوں نے لکھا جواب دیتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے کہ جی نبیوں کو موت تو آتی ہے لیکن انہیں پھر بھی ان کے لئے یہ لفظ مناسب نہیں کیونکہ وہ ایک گھڑی یا پل یا ہزار میں سیکنڈ کے ہزار میں حصے کے لئے بس آئی اور گئی ایک کیف ہوتی ہے تاری ہوتی ہے گئی ہم نے کہا چلیں اس کی بھی خبر لے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری کہ محبوب ان کو کہو میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا غمماتی آلہ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے تو کیا تو گستاقی ہو گئی آلہ حضرت کے کلم سے نیچے لکھا ہوا ہے اور میرا مرنا اور میرا ہم نے پوچھا جناب یہی لفظ ہم بولتے ہیں تو مرنے پڑ جاتے ہیں آپ بولتے ہیں تو یہ باعدب ہوتا ہے تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی جنابہ قائد کی اصلاح فرمائی یہ باعدب ترجمہ ہے محبوب کے لئے مرنے ہو جی ٹھیک ہے مرنا موت ہی بولا ہے نا مردہ تو نہیں نہ کہا آپ تو انبیاء کو مردہ سمجھتے ہیں ہم نے کہا جو ترجمہ آپ نے مجھے دیا تھا اس میں آلہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے ہو جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا شرط لگا لو چیلنج ہے جی آیت پڑی عزیر علیہ السلام جب گزرے نا فلسطین سے یہ شہر انیس بار تاریخ میں اجڑ چکا ہے تب بھی یہ اجڑا ہوا تھا چھتیں گریوں ہی تباہ حال برباد اور وہاں عزیر علیہ السلام حالت دے کے کہنے لگے کہ یہ شہر بھی کبھی عباد ہوگا اس بستی کو موت کے بعد مر جانے کے بعد بربادی کے بعد کون عباد کرے گا کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا ٹھہر اس کا جواب ہم فوری دیتے ہیں اور نکت دیتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَام فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَام ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے ہم کنار کر دیا سو برس حالہ حضرت نے لکھا ہے اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس اللہ نے اسے اسے مردہ رکھا کیا یہ اختلافی چیزیں ہیں کیا یہ اختلاف کو ہوا ہے کیا یہ متنازع چیزیں ہیں پوری امت کا عقیدہ اللہ کا شکر ہے رب کا عسان ہے تیری اپنی کتابوں تحریروں میں اور ترجمہ کا نام کیا ہے کنزل ایمان ایمان کا خزانہ تو جناب ایمان کا خزانہ حاضر ہے کہنے لگے جی نہیں نہیں تو میرے بھائی تمہاری کتابوں میں ہو تو وہ عدب ہے اعترام ہے ہم اپنی زبانوں پہ لے آئیں جو تمہاری تحریروں میں ہے تو وہ بے عدبی ہو گئی یہ تو پھر عجیب یہ مثال ہے نا دال ہمارے گھر میں ہو آپ نہ کھائیں جی مروڑ پہن دینے جی ٹیڑ چی پیڑن دین میں نو چنگی نہیں آپ کے گھر آئیں دال پکی ہو تعریفیں کر کر کے ہمیں زبردستی کہیں لو دو رنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا